السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ من يہده اللہ فلا مذللا ومن يذلل فلا حادیلا واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریکلا واشہدو ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيَ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ تَلَالَ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وَخْلُ الْعُقْدَةً مِلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قُولِ حاضرین مجلس احباب گرامی اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس رب نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہے انسان جہاں رہتا ہے وہاں پر سب لوگ ایک مزاج کے نہیں ہوتے مختلف سوچیں مختلف ازہان مختلف تصورات اور خیالات کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے بسوقات انسان بہت اچھا ہوتا ہے لیکن محول اچھا نہیں ملتا تو وہ اپنے آپ کو مجبوراً حالات کے حوالے کر دیتا ہے ایسا کیا کیا جائے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے بہتر سے بہترین دیا جا سکے اور لیا جا سکے میں اور آپ جب اپنے مرشد کامل حادید عالم سید الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کو پڑھتے ہیں اور سیرت پر نظر دڑھاتے ہیں تو آپ کی پوری زندگی انقلابی زندگی ہے اگر آپ کو کائنات میں انقلاب کا سب سے بڑا امام کہا جائے تو اس میں ایک رتی کے برابر بھی مبالغہ نہیں ہے بہت تھوڑے وقت میں معاشرے کو جو بلکل جہالت میں لاعلمی میں دشمنی کی ساری حدوں کو پار کر کے اخلاقی گراوٹ کے بلکل آخری دھانے پہ تھا جس کے بارے میں خود کتاب اللہ نے کہا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا عُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ تم نے جو آگ کے علاؤ جلا رکھے تھے اور اس کے بلکل کنارے پہ تھے اور اس میں گر کے مرنے اور تباہ اور برباد ہونے والے تھے تمہارے رب نے تمہیں وہاں سے بچا لیا اس کے لئے میرے اور آپ کے محبوب نے جو اخلاقی اقدار پہ مبنی اقدام کیے ان اقدامات کا آج انشاءاللہ جائزہ لے کے مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں جب ذہن بنے ہوتے ہیں ماحول ہوتا ہے تو انسان اگر اپنے آپ میں کچھ کاوش کرے تو وہ ملک جسے کہا جا رہا ہے کہ دیوالیا ہونے جا رہا ہے غیر مستاقم کیا جا رہا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ آگ کے علاؤ میں سے اگر نکل سکتے ہیں جہالت سے نکل کے مثالی معاشرہ بن سکتے ہیں تو ہم بھی تو انہی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اس حوالے سے میں سب سے پہلے ان چیزوں کا یا ان اقدامات کا تذکرہ کر رہا ہوں جو اللہ تعالی نے سورة المومنون کے اندر کیا ہے یہ اٹھارویں پارے کی صورت ہے مالک الملک اس کا آغاز ہی کامیابی سے کرتے ہیں قد افلح المومنون بڑے یقین اور وسوق کی بات ہے کامیابی کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے مومنوں کو کامیابیاں عطا کر دی ہیں یہ نہیں کہا کہ مومنوں کو کامیاب کر دے گا کہا کہ مومنوں کے لئے کامیابیاں لکھ دی گئی ہیں کامیاب ہیں یہ لوگ اب یہ جو ایمان کا لفظ ہے اس میں اصل امن ہے جس معاشرے میں امن نہیں ہوتا وہ مستاقب نہیں ہو سکتا وہاں کاروبار اچھے نہیں چلتے وہاں لین دین کے اندر امن نہیں دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں اعتماد نہیں تو سب سے پہلے امن اور اس سے ایمان ایمان کی جو چھے بنیادیں ہیں جس بندے کو رب نصیب کر دے یہ بندہ اپنے آپ کو اندر سے بھی بدلتا ہے اور باہر سے بھی تبدیل کرتا ہے جیسے پانی خود صاف ہو اور دوسروں کو صاف کرے تو مزہ دیتا ہے اور اس کو پینے سے پیاس بجھے تو اس کے مقصد پورے ہوتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے جو بارچوں کا پانی نازل کیا اس میں دو خوبی ہیں یہ تاہر بھی ہے اور یہ پاک کرتا بھی ہے خود بھی پاک ہے اور صفائیاں بھی کرتا ہے تو میرے پیمبر علیہ السلام نے سب سے پہلے جسم سے پہلے بھی روح کی صفائی فرمائی ہے اسے ہم کہتے ہیں تذکیہ پاکیزگی طہارت جسمانی طہارت بھی اور روحانی پاکیزگی بھی روح پاک ہوگی تو انشاءاللہ وہ جسم کو بھی پاک رکھنے کے اوپر آمادہ کرے گئے وگرنا بڑے بڑے صاف سترے کوفر کے اندر مبتلا لوگ نہانے والے پرفیوم لگانے والے سوٹڈ بوٹڈ لیکن روح پاک نہیں ہوتی یا اس کی طرف وہ چل نہیں سکتے اور یہ چھے عرب کی نفری ہے لیکن جب روح پاک ہو جائے میرے پیمبر نے ایسا انقلابی قدم فاران کی چوٹی پہ پہلا جملہ ہی یہ بولا کولو لا الہ الا اللہ تفلہو و تملک الحربہ والعجم کامیابی لینی ہے تو جالی دو نمبر خدا اور بڑاوے یہ جو رب کی جینون فرنچائز پہ قبضہ کروا کے تم نے بٹھا رکھے ان کو ہٹا کر کے ایک اللہ کی حاکمیت کو مان لو ایمان لے آؤ تم کامیاب ہو بھائیو تاریخ گواہ ہے جب جب حاکم وقت نے جسے ہونٹ چرانے نہیں آتے تھے اگر اس نے اس پاکیزگی کو تحارت کو لیا ہے تو خود بازو کا سرانہ بنا کے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرامیں لیٹے ہوتے تھے ایک کیکر اور ببول کے درخت کے نیچے اور کامیابی اور کامرانی اور انقلاب یہ تھا کہ دونوں طرف ادھر روم کے اور ادھر فارس کی سرحدوں پہ ان کے فوجی لگے ہوئے ہیں مجاہدین لگے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے ہم کنار کر رہا ہے اور ایسے نہیں تاریخ نے لکھا کہ کیسر اور کسرا کام پر رہے ہوتے تھے اور آ کر کے دیکھنے والوں نے ریپورٹ کری کہ عمر آپ کتنی مزے کی نیند سو رہے ہیں ادلتا فنمتا یا عمر آپ نے ایمان سے انصاف کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی سوسیٹی کے اندر جو ہے اتنا روب اور دب دبا اور کامیابیاں پیدا کر دی تو ایمان کی ایک اپنی خوبی ہے جیسے سونا مٹی میں رہ کے مٹی نہیں ہوتا ایسے ہی مومن جتنے مرضی برے معاشرے میں ہو یہ پہلے سے بھی زیادہ نہیں کرتا ہے اور میرا ماننا ہے جتنے ہم یہاں مسلمان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اس یورپ کے اندھیروں میں رہنے والے ہیں جہاں ظلم ہے کفر ہے اور سب سے بڑا ظلم شرک کا ظلم ہوتا ہے انسانوں کو جتنا مرضی انصاف دے دیں جو بندہ رب کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا وہ بندوں کے ساتھ انصاف اس کا کسی کام کا نہیں ہوتا یہ ایک پہلو ہے جتنا نکار ان مسلمانوں میں ہے شاید ہمارے اندر نہ ہو یہ بات یاد رکھئے کہ جب ہر ٹیبل پہ پینے کو شراب میسر ہو اور پانی کی جگہ بھی وہ ملے وہاں بندہ اپنے آپ کو بچائے تو مزہ تب ہے نہیں مل رہی صوفی اللہ ہوئے ایک اور بات ہے تو ایمان کے ساتھ جوڑا اور کفر شرک اور الہاد کی دلدل اسے نکال کے میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام نے معاشرے کے اندر ایک انقلاب پا کیا بے شک ہجرت کے وقت بڑے تھوڑے سے تھے اور بدر میں جاتے ہوئے تین سو تیرہ تھے مگر ان تین سو تیرہ نے جو انقلاب پا کیا تھا وہ میرے مرشد نے ریت کے ٹیلے پہ وہ پہاڑ جو بدر کے ہیں پیچھے سجدہ کر کے ایک جملہ بولا تھا اور وہ جملہ کمال کا تھا اللہ یہ میں نے تیار کیے ہیں یہ مٹھی میں آ سکتے ہیں ان کی گردنیں دبوچی جا سکتی ہیں لیکن اگر آج ان کو ختم کر دیا گیا تو پھر دنیا میں تیرا نام کون لے گا یہی تو تیرے ہیں تو آئیے اپنے اندر ایمان کو ذرا راسخ کریں مومن تو ہم ہیں دعویٰ تو ہے لیکن وہ ایمان جو موجزے دکھاتا ہے وہ ایمان جو تبدیلیاں لاتا ہے اور وہ ایمان جو یہ کہتا ہے کہ محبوب ہم سے یہ امید نہ رکھنا جو امید موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے توڑی تھی اِذْحَبْ عَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هُنَا قَائِدُونَ ہم نے اگر آپ کو ہجرت کے لیے کہا ہے تشریف لائے ہیں جان مال عزت آپ روح کی اگر ہم نے ذمہ داری اٹھائی ہے آپ ہمیں حکم دے کے دیکھئے سمندروں میں بھی گھوڑے اتار دیں گے اور پھر اتارے گئے حضرات دوسری چیز اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاطِهِمْ خَاشِعُونَ جو بندہ نماز میں رب کے سامنے ڈرتا نہیں ہے پھر وہ بندوں سے بھی نہیں ڈرتا اسی لئے نماز کی یہ خوبی بیان کی گئی اِنَّا الصَّلَاطَ تَنْحَا عَنِ الْفَحْشَعِ وَالْمُنْكَرَ نماز ہوتی ہی وہ ہے جو بندے کو فہاشی، عیاشی، بدماشی منکرات اور سیئیات سے رکھے آپ سوچئے جب ہم نماز میں ہوتے ہیں کوئی بندہ نماز میں گالی نکالتا ہے نماز کے اندر آ کر کے جھوٹ بولتا ہے نماز کے اندر آ کر دھکم پیل یا اس طرح کی چیزیں مجھے تو نظر نہیں کم از کم جتنی دیر نماز میں ہے اتنی دیر تو سکون میں ہے اگر نماز اپنے اندر فی نفسے ہی اتنا بڑا ٹانک ہے اور اتنے بڑے انسان کے لئے یہ ایک دوا ہے اور دارو ہے تو پھر رب کا قرآن تو جھوٹ نہیں بولتا وہ تو سچا ہے وہ نمازیں جو انقلاب بپا کر دیتی تھی جو ہلا کے رکھ دیتی تھی ہم نے آج سے کچھ ملاقاتیں پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ جو دن کو گھوڑے کی پیٹ پہ سوار ہوتے تھے یہ راتوں کو جب مسلے پہ چڑھتے تھے تو دشمن دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے کہ یار یہ جو دن کو ڈرتے نہیں کسی سے گھبراتے نہیں ہیں جن کے بچے بھی شیروں کی طرح میدان میں اترتے ہیں جو تھوڑی تعداد میں آتے ہیں اور چھا جاتے ہیں جو مردانہ وار لڑتے ہیں اور اس یقین سے لڑتے ہیں زندہ رہے تو غازی مر گئے تو شہید یار یہ کیا چیز ہے جب راتوں کو مسلوں پہ کڑے ہوتے ہیں تو ان کی آجزی ان کا رونا ان کا خشو ان کا خضو ان کا تڑپنا ان کا بلکنا ان کے آنسو یہ ان کا پہنا یہ کیا لوگ ہیں یہ سمامہ بن عصال جیسا بڑا سخت دلچہدری مسجد نبوی میں مسلح پہ سوار ان مسلمانوں کی نماز کو خشو اور خضو کو دیکھ کے اس کے پتھر دل کے اندر بھی نرمی پیدا ہو گئی آج ہماری نمازیں ہیں ایمان کی طرح نمازیں بھی ہیں جو نہیں پڑتے نہیں پڑتے جو پڑتے ہیں وہ تو پڑھ رہے ہیں مگر لگاتار نمازی ہیں مگر ہماری نماز ہمارے اوپر تبدیلی پیدا نہیں کر رہی تو پھر نماز کے اندر کہیں کمی آگئی پڑھنے کے طریقے میں کہیں اگر بھاگم بھاگ آئے ہیں صحابی آئے مسجد نبوی میں ایک دفعہ نہیں تین دفعہ نماز آپ نے اس سے کہا کے دور آؤ آخر بیچارہ آکے کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ مجھ سے ایسی آتی ہے جو غلطی ہے وہ بتا دے جو غلطی آپ نے ہائلائٹ کی اور نشاندہی کی اس میں یہ بھی تھا کہ وہ رکو اور سجود میں جلدی کر رہے تھے تو آپ نے کہا دنیا کا بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے رب کی چوری رب کی چوری مسجد سے جوتے چورانے کہا نہیں جو رکو اور سجدے پورے نہیں کرتا ہمارے اکثر تو پڑ نہیں پاتے جو پڑتے ہیں وہ رکو اور سجدوں میں اتنی جلدی ہوتی ہے کہ امام سے پہلے اگر موقع ملے تو اٹھ کے بھاگ جائیں بھائیو جب ہمیں پتا ہے کہ گاڑی کی فرنٹ سبھی ڈھونڈتے ہیں آخری سیٹ سے ڈرتے ہیں مگر آخری سیٹ میں بھی ساتھ اسی منزل پہ جانا ہوتا ہے جب آپ جماعت میں آ ہی گئے ہیں تو یہ جلدی کیسی ہے امام ابھی اٹھا نہیں تسبیحات مکمل نہیں کی رکو سے کھڑا نہیں ہوا اور یہ پہلے کھڑے ہونے کی کوشش اور ابھی امام کھڑا ہے اور یہ گر رہا ہے سجدے میں کہا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بدبخت انسان کے سر کو گدے کا سر بنا دے جو نماز میں آیا ہے رب کے گھر میں آیا ہے اور اس کو جلدیاں پڑھیں اور امام سے پہلے سر اٹھا رہا ہے امام سے پہلے سلام پھیر کے تو آپ جا نہیں پا رہے ہیں تو پھر نماز ایسی پڑھیں کہ جو آپ کو کچھ بھی غلط کرتے ہوئے رب یاد دلا دے کہ یار میں رب سے سنا میں وعدہ کر کے آیا ہوں میں فاتحہ میں وعدہ کر کے آیا ہوں میں نے جو قرآن کی عیتیں پڑھی ہیں اس میں وعدہ کر کے آیا ہوں میں رکوع اور سجود اور تشاہد میں وعدہ کر کے آیا ہوں میرا مشکل کشاہ اور حاجت روا وہ ہے تو پھر میں دو نمبری کیوں کروں اگر ہر نماز کے بعد ملاوٹ فریش کرنی ہے دھوکہ دینا ہے تو پھر اس حج اور اس نماز کا مزہ نہیں ہے ہم پڑھ رہے ہیں سجدے پہ سجدے ہیں گیڑے پہ گیڑا ہے تواف پہ تواف ہے عمرے پہ عمرہ ہے ہر جمعہ مکہ پڑھ کے آتے ہیں لوگ حج ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی تبدیلی نظر نہیں آتی کیونکہ ہم نے اس عبادت کو عادت بنا لیا ہے اور جب عبادت روٹین بن جائے تو پھر یہ اس جانور کی مثال ہے آپ نے اگر کبھی ہونٹ کو قریب سے دیکھا ہو تو یہ کھڑا ایک جگہ نا اکثر ایسے ہلتا رہتا ہے یا جگالی کرتا رہتا ہے موہ ہلاتا رہتا ہے اسی طرح انسان کو پتا ہے کہ میں دائرے میں ہوں میں ان دیروں کے اندر ان صبح میں اٹھا ہوں میں نے نماز پڑھنی ہے گھار آنا ہے پھر میں نے سونا ہے پھر میں نے کام پہ چلے جانا ہے واپس آنا ہے تو یہ سرکل کے اندر جو روٹین بنائی ہے اس پہ نظر سانی فرمائیں آپ یقین کریں آپ کی نماز آپ کو قدم قدم پہ برائیوں سے روکے گی اچھائی کی طرف لے کے آگے اور نماز کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ نماز پڑھ کے اگلی نماز کی فکر میں ہو یہ بھلے جا کے اپنا کاروبار بھی کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اگر زہر اور اثر کے درمیان کا ٹائم ہے تو وہ سارا ٹائم اس کا عبادت میں لکھ دیں گے بھلے یہ اپنا ہی کام کرتا تو ہم سے وہ نماز نہیں پڑھی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے آپ نے ان کو ایک وسیعت کی کہا سلی صلات مودہ آج بہت زیادہ سوال ہے جناب نماز پڑھتے ہیں مزہ نہیں آتا سکون نہیں ملتا خوشون نہیں آتا ڈر پیدا نہیں ہوتا سلی صلات مودہ ان دو منٹ میرے ساتھ رکیے اللہ نے کرے ہم سے کچھ ایسا معاملہ بنا ہے کہ پھانسی کے آڈر ہو گئے ہیں اور تختہ دار پہ چڑھایا جا رہا ہے آخری خواہش بندے کی ہے کس سے ملنا ہے انسانوں میں سے ملوا دیا گیا ہے کوئی اور خواہش یا دو رکعت نماز پڑھ لینے دو آپ ایمان سے بتائیے اس کی وہ دو رکعت نماز کیسی ہوگی ساری دنیا سے ماورا ہو کے اللہ آ تو رہا ہوں تیرے پاس اللہ مجرم کی حیثیت سے مارا جا رہا ہوں وہ نماز کا جو ڈر وہ کیف وہ سرور وہ لذت اور پوری دنیا سے ماورا ہو کے بیوی بچوں سے ہٹ کر کے وہ جو اس وقت نماز کا مزہ ہے میرے محبوب نے کہا میری ہر نماز ایسی ہے آپ بھی اپنی نمازیں ایسی کر لو سلی صلاة مودہ ان پتہ نہیں جمعہ پڑھ سکوں گا کے نہیں یا جمعہ پڑھ کے آگے اثر کا موقع ملے گا کے نہیں آخری نماز سمجھ کی پڑھیں یہ ہوتی ہے کیف یہ نمازیں ہیں میرے محبوب نے اپنے ماننے والوں میں پیدا کی اور ایک عجیب انقلاب تھا تیسری چیز غیر مقصود چیز جس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے ہماری سوسیٹی میں یہ بڑی پرابلم ہے کہ جو کام کی چیزیں ہیں ہماری متعلقہ چیزیں ہیں ان پہ ہماری توجہ نہیں اور وہ حقوق اور فرائز ہیں اور جو ہمارے ساتھ تعلق نہیں رکھتی پوری قوم اس طرف لگی ہوئی ہے آپ باہر نکل کے سڑک پہ کھڑے ہو کے نہ صرف ایسے اوپر دیکھنا شروع کر دیں دس لوگ آپ کے ساتھ آکے اوپر دیکھنا شروع کر دیں گے کہ کیا ہے اوپر من حسن اسلام المرعی یہ قیدہ دیا تھا اسلامی اقدار اور اخلاقی اقدار میں میرے محبوب نے یہ جو قانون دیا ہے اپنا کر کے دیکھیں یہ زندگی مزہ دار ہو جائے گی معاشرہ زبردست ہو جائے گا کہا من حسن اسلام المرعی ترکوہو مالا یعنی اچھا اسلام اور اچھا مومن اور اچھا معاشرہ اس کی بہت بڑی دلیل اور علامت یہ ہے کہ بندہ غیر متعلقہ چیزوں کے اندر ایسے دلچسپیاں لینا چھوڑ دے یہ جب ہمارا بنا تھا یہ عبداللہ پوروالا اوور بریج جب بنا تو اس میں یہ انڈر پاس جو بنا آپ نے اس کی ہسٹری میں دیکھا ہوگا کہ تین چار لوگوں کا خون ہے یہاں پہ ہوا کیا تھا نہر کا پانی وہاں سے ٹوٹا اور کالیج میں آ گیا اور جو انڈر پاس کا حصہ تھا اس میں بھی آ گیا اب پانی آیا تھا نا مسافر اور راہی جو بنا ہوا تنگ راستہ تھا موٹر سائیکلیں روک روک کے وہاں اس کو جھانک رہے تھے اور اتنا اوپر وزن بڑھا کہ ایک اچھا خاصا نوجوان نئی شادی بیوی روک رہی اور پھر بھی نہیں میں ایک منٹ ویہ کے آیا بس شغل ملائی سے ہی کی ہویا کی یہ گیا ہے وہاں کھڑا ہے اور وہ نیچے بیٹھی ہے جگہ بیوی انتظار کرتی رہی اور یہ نیچے آکے وہاں سے اس کی لاش نکلی تھی من حسن اسلام علمہ ترکہو مالا یعنی ہمارے معاشرے میں اس وقت ایک بہت بڑی پرابلم ہے فضولیات میں لقویات میں بےہودگی میں بلا وجہ ہم لوگوں کے معاملات میں ٹانگڑ آنے کے لیے اور جسوسی کیا ہوا ہے کیا بن رہا ہے یار یہ اتنے دنوں سے نکلا نہیں اس نے کبھی کوئی بات نہیں کری ہے کیا تو یہ ساری چیزوں سے اسلام کہتا ہے کتا تعلقی رکھو سکون میں رہو گئے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں جو کام میری فیملی میں میرے بغیر ہوتا ہے میں اس میں دلچسپی نہیں لیتا اگر ہو گیا ہے تو مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کن نے کیتا ہے کیوں کیتا ہے بڑا میں تھا مجھ سے پوچھا کیوں ایسی کوئی بات نہیں ہو گیا ہے الحمدللہ آپ بھی اس میں عمل کر کے دیکھیں بڑے سکون میں رہیں گے ایک آدمی نے مجھے شادی میں نہیں بلایا ایک پہلو سے قابل تشویش ہے لیکن ایک پہلو سے یار کوئی مسئلہ ہوگا کوئی اس کی پرابلم ہوگی کوئی فیملی میٹر ہوگا یا اس کے کوئی مسائل اور وسائل کی بات ہوگی تو مجھے زیادہ قرید کے قطع تعلقیوں اور لغویات میں آج پوری قوم سارا دن سارا دن آپ اور میں موبائل پکڑ کے یہ کوئی کام کی چیز نہیں ہمیں ملتی چوبیس گھنٹے کے کام میں کام سے ہٹ کے ہر سیٹ کے اوپر بندہ جہاں چلے جائیں اس کی توجہ نہیں ہے لغو چیزوں میں لگا ہوا ہے اور جس مقصد کے لئے اسے چنا گیا ہے ڈیوٹی دی گئی ہے ڈرائیور ڈرائیونگ سیٹ کی اوپر توجہ ہٹی ہوئی ہے ایسے ہی دیکھے جا رہا ہے چلائے جا رہا ہے بھگائے جا رہا ہے تب پتہ چلتا ہے جب روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے میں سانگلے میں ایک پٹرول پمپ پر رکھ کے کہنے لگا کہ یار یہ پٹرول ڈال دے تین دفعہ بولا ہے اور وہ آدمی موبائل میں لگا ہوا ہے اور وہی ہوا کہ اس نے آخر ڈیزل ڈال دیا یعنی توجہ کائیں وہ ایسے نہیں مثال تو سکھوں نے بنائی تھی لیکن ہے ہم سب کی ایک ہی عالت اس معاملے میں ہم سارے سیکھنے کے مرحلے میں ہیں باپ نے بھیجا کہ جا مجھ چوک لیا اور وہ جا کر کے کٹے کے نیچے بیٹھا پھر باپ نے پیچھے سے چار پانچ بینکی موبائل کے اندر بھئی لغو چیزیں فضول چیزیں لا یعنی چیزیں جن کا مقصد ہی نہیں ہے صرف وقت گزاری اور ٹائم پاس لوگ کبھی یہ ملہ کبھی وہ شو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی گپ شپ کبھی پوری رات کہہ کہے کبھی بائیکر بن کے کبھی یوٹیوبر یعنی کہ جو موں میں آئے کہہ جائیں گے اور بولے جائیں گے ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی میرے مصطفیٰ نے سکھایا یہ اتنا زبردست انقلابی قدم تھا کہ آپ نے اس کے لئے ایک خوبصورت پہلو دیا کہا جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے بولے تو اچھا بولے نہیں تو چپ رہے یہ خاموشی بھی اس کی عبادت لکھی جائے گی فضول چیزوں سے عراز کرنے والے ہیں اور ایک بڑا خوبصورت پہلو انسان کو انسان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے ہم نے جو رمضان میں پہلا جمعہ رکھا تھا وہ زکاة پہ تھا اللہ کہتے ہیں اللہ دینہم لززکاة فائلون جو اپنے مال کو بھی پاک کرتے ہیں ذین بھی پاک جسم بھی پاک غسل ہے طہارت ہے وضو ہے نماز ہے یہ ذین پاک اللہ کے بارے میں بندو کے بارے میں صفائی اور سترائی اور اپنا مال بھی پاک کرتے ہیں کیونکہ اس میں تعاون ہے دوسرے کا حساس ہے عصار اور قربانی ہے اور بھائیو مجھے اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا ہم اس پہ پہلے بات کر چکے ہیں کہ آپ نے انقلاب پا کیا اور کمال کا انقلاب تھا اڑھائی روپے دینے ہیں سو میں سے دسوہ من دینا ہے دس منوں میں سے بیسوہ من دینا ہے اگر خرچے ہوئے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے آپ نے کچھ جانوروں میں کچھ سونے چاندی میں درہم و دینار میں کچھ کرنسی میں تھوڑا سا معمولی سا حصہ رکا محسوس بھی نہیں ہوتا سو میں سے اڑھائی کیا محسوس ہوتے ہیں لیکن ایک غریب کا فیدہ ہو جاتا ہے پھر اس نظام کو جب عمر بن عبدالعزیز اور خلافت راشدہ نے اپنایا ہے دنیا دیکھتی ہے کہ بیت المال موجود ہے دینے والے تو پھر رہے ہیں لینے والا نہیں مل رہا اور آج آپ سوچ نہیں سکتے کہ لینے والے پورا رمضان بلکہ پورا سال رب سے اتنی امیدیں نہیں ہوتیں جتنی عبدالعزاق ساجد سے امیدیں رکھ کے پھر رہے ہوتے ہیں کیونکہ رب نے ایک ذریعہ اور وسیلہ بنا ہے کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے اور دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ مجھے اتنا درد ہے اس قوم کا تو تو پھر رب ہے لیکن تو نے ہر بندے کو اپنی اوقات میں رکھا ہے تو تیرے اپنے ہیں بڑے کو دے کے چیک کر رہا ہے امیر کو امتحان ہے آزمیش ہے کیا کرتا ہے دیتا ہے کہ نہیں اور غریب سے چھین کے نہ دے کر کے بھی تو اس کی عزمائش کر رہا ہے کہ شکر کرتا ہے یا شکووں پہ اترتا ہے تو یہ زکاة کا سیٹ اپ بیت المال کا سیٹ اپ اس نے اسلام کو جو ایک تبدیلی کا انصر دیا تھا اور اخلاقی اقدار پیدا کی تھی وہ منظر دیکھی یہ کیسا ہوگا پتا چلا دہات میں ایک بددو کو کہ یہ ہمارے امیروں سے پیسے لے کے غریبوں کو دیتے ہیں اسے زکاة کہتے ہیں اب وہ مارا آدمی تھا لیکن لینے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا وہ اپنا رائٹ سمجھ کے مسجد نبوی میں آیا اور میرے محبوب کے مریدوں کے بیٹھے ہوئے مرشد کے گلے میں اس نے چادر ڈال دی اور بل دینے لگا حتیٰ کہ میرے محبوب کی یہ رگیں پھول گئیں آنکھیں باہر آ گئیں مرید آگے بڑھے اور آپ نے اشارہ کر دیا رکھے کہا کیا ہے کہا یہ مال تیرے ماں باپ کا نہیں ہے نکال حصہ نکال انداز ہوتا ہے نا اپنا اپنا جیسے کچھ فقیر ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا حق اور رائٹ سمجھ کے جا رہے ہیں انداز اپنا کے اگر آپ کوئی دعایا کلمہ بھی دے دیں پھر بھی آپ کے اوپر مسلط رہتے ہیں اور اگر نہیں اور کچھ نہیں تو جاندیا جاندیا دو گالان تھے اور نہیں تو بد دعائیں اور پھر کہتے ہیں ساڑے جی خوش رہاں دی بد دعا تو تو درو بھئی کیا ڈر آجائے اس چیز سے یہ چینج نہیں ہے یہ تبدیلی نہیں ہے میرے محبوب نے سفید پوش معاشرہ بنایا تھا اور باک کمال بنایا ایک انقلاب یہ بپا کیا کہ چاروں طرف زنا تھی لط پڑی ہوئی تھی کوٹھے بنے ہوئے تھے اوپر جھنڈے لگے ہوئے تھے دور سے پہچان ہو جاتی تھی کہ جس نے رات گزار نہیں آ جائے اس وقت ہوتل تو ہوتے نہیں تھے ریسٹورنٹ کا تصور نہیں تھا لہٰذا مہمان نوازی کے لیے تین دن کسی علاقے میں میرے پیمبر نے حق قرار دے دیا مہمان کا اور میرے محبوب کی آمد سے پہلے اگر کسی نے رکنا ہے تو یہ گھر اس وقت دار علمان ہوتے تھے اللہ اکبر یا پھر چلتے معاشرے کے اندر کسی نے نوجوان کو دیکھا بڑا سید مند ہے مال والا ہے تھاٹ باٹ والا ہے شکل صورت اچھی ہے قد کاٹ اچھا ہے تو لوگوں کے اندر اخلاقی انہتاعت اتنا تھا کہ باپ اپنی بیٹی کو اس گھر چھوڑ آتا تھا کہ مہینہ دو مہینہ یہاں کوئی کام کر لے ان کی خدمت کر لے جیسے دہاتوں میں ہم بکریاں نہیں ریوڑ میں چھوڑ آتے کہ چلیں نہ میں دو دو اگیت لیا وان گئے ایسے بیٹییں چھوڑ دی جاتی تھی یا یہ بھی معاملہ تھا کہ ایک عورت اپنی مرضی سے محلے کے اندر دس لوگوں کو بلا لیتی ہے اور اسے برا نہیں سمجھا جا رہا یہ اس دور کا ایک سٹائل بن چکا تھا ایسے میں میرے پیمبر نے کہا وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ یا مَاشَرَ الشَّبَابِ مَنِسْتَطَعَ مِنْكُمُ الْبَاعَةَ فَلْ يَتَزَوَّجْ نکاح کرو زنا اور صفہ نہیں حسب نصب میں پاکیز کی اور اس چیز نے جتنا انقلاب باپا کیا نا اور جو محبت پیش کی وہ منظر یاد کرے ایک عورت گناہ کر بیٹھی ہے اور آکے اطراف جرم کرتی ہے میرے محبوب پھر موڑ دیتے ہیں وہ پھر آتی ہے کہ ہدھ لکائیے پاک کر دیجئے اگلی سزا بھگتنی مشکل ہے محبوب نے کہا ہدھ لگا دوں تو اس بچے کا کیا قصور ہے ہم تو بچوں کو کہیں شاپروں میں کہیں اوڑے دانوں میں کہیں گندگی کے ڈھیروں میں کہیں کچرے میں کہیں گٹروں میں نالوں میں پھینکے ہم کہتے ہیں جان چھوٹ گئی میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ زنا کا جو ہے یہ بچہ یہ گندگی اولاد یہ دے کر کے ہمیں جائے گی دونوں کو مار دو کہا نہیں اس کا کیا قصور ہے غلطی تمہاری اس کی نہیں ہے جاؤ اس کو جنم دو وہ جنم دے کے پھر آئی ہے آپ نے کہا بھی اس کو سنبھال لے گا کون ہو کھانے پینے کے قابل تو ہو پھر دودھ پلایا حتیٰ کے لے کی آئی ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے اور کہتی ہے محبوب اب اس کو کھانا پینا آگیا میرے پہ حد لگا دے اور پھر آپ نے کہا جب رجم کی جانے لگی تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب اونٹ کے جبڑے کی ہڈی ماری اور خون کے فوارے نکل کے کپڑے پہ لگے اور انہوں نے کہا تھا گندی عورت کا گندہ خون میرے کپڑوں کو لگیا ہے تو محبوب نے کہا تھا خالد نہیں اس عورت نے جتنی سچی توبہ کی ہے یہ مدینہ کے چالیس بڑے پرلے درجے کے پاپیوں پہ بانٹ دی جائے تو رب ان کے بھی گناہ معاف کرتے یہ ہے اصل چینج یہ ہے تبدیلی کوئی ڈر نہیں کوئی مسلط نہیں کسی نے دیکھا نہیں کوئی گواہ بھی نہیں کوئی شاہد بھی نہیں لیکن خود آ کر کے اپنے آپ کو پیش کر دیا تو یہ آپ نے نفس کی پاکیزگی کے اندر تہارت کس چیز کی پیش کی ہے نصب کی کہ پاکیزہ اولاد فخریہ اولاد جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکے یہ میرے ابو ہیں یہ میرے دادا جی ہیں میں خاندانی ہوں میں نسلی ہوں میرے حسب نصب پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے تو یہ وہ پہلو ہے اگر آج اس پہ توجہ کریں تو ہمیں اس دور سے کہیں زیادہ ضرورت ہے تب تو کہیں کہیں گھر ہوتے تھے اب ہر گھر کے اندر آزمائش ہے ہر بیٹی پہ آزمائش ہے ہر نوجوان پہ آزمائش ہے تو معاشرے کے اندر اگر پر سکون محول پر سکون جوڑے پر سکون شادی چاہتے ہیں اور ذین صاف چاہتے ہیں تو پھر اس پہلو کو بھی دیکھنا ہوگا کنٹرول کرنا ہوگا یہ جو معاملہ ہے یہ بیوی اور شہر کا پس میں ہم نے روا رکھا ہے اور اس کو عبادت بنا دیا ہے یہ عبادت بھی ہے اس میں سواد بھی ہے سواب بھی ہے نسل بھی ہے حسب بھی ہے معقول چیز ہے فطرتی چیز ہے یا پھر لونڈیاں لونڈیوں کے اوپر انشاءاللہ میں تفصیل اشارہ کر دیتا ہوں ہمارے ہاں یہ ذین بنا ہوا ہے کہ جو گھر کی نکرانیاں ہیں یہ بھی لونڈیاں جو ہمارے ماتہت ہیں وہ ہماری لونڈیاں اور دوسری طرح پڑھے لکھے لوگوں کا یہ ذین بنا ہوا ہے جی اقوام متحدہ نے بہن کر دیا ہے لہٰذا اب غلام اور لونڈی کا تصور ہی نہیں تو یہ دونوں انتہائے ہیں اقوام متحدہ بچارہ کیا کرے گا جو ایک آفیہ صدیقی کے ساتھ پڑھی لکھی ڈاکٹر خاتون کے ساتھ جو رویہ بھرت رہا ہے وہ دنیا کے سامنے ہے اور مسلمان اسے جس طرح سے لے رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے کہا قیامت تک لڑنے کی سرشت باقی ہے جنگیں باقی ہیں جب جنگیں باقی ہیں تو ایمرجنسی کا امکان ہے جب ایمرجنسی کا امکان ہے تو پھر یہ غلام اور لونڈی کا تصفر بھی باقی ہے اور یہ اسلام نے شروع نہیں کیا تھا پہلے لوگوں نے انسانی سمگلنگ مارو پکڑو گلے میں رسی ڈالو منڈی میں بھیجاؤ زندگی بھر کے لیے جو ہے ان کو جانوروں کی طرح استعمال کرو اسلام نے آتے ہوئے اس میں تبدیلی پیدا کی اور کمال انقلاب تھا معاشرے میں کہا جنگیں ہو جاتی ہیں کسی بھی سویلین پہ اٹیک نہیں کیا جائے گا عام رہنے والے کسی بھی مشرق کافر دشمن کسی بھی انسان کو کچھ نہیں کہا جائے گا کوئی زاہد عابد بیٹھا ہے کلیسے میں کچھ نہیں کہا جائے گا اور تم بچوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا ہاں جو جنگ میں کے اندر آکے آپ کے ساتھ لڑیں اور صفوں میں اتریں اور آپ پہ اٹیک کریں ان لوگوں کو اگر آپ کو فتح ہوتی ہے تو آپ قیدی بنائیں گے دنیا کا اصول ہے ورڈ میں قیدی بنائیں اب دنیا کیا کرتی ہے جیل میں ڈالا ان کے ساتھ اللہ معاف کرے جو درندگی کے اصول ہیں وہ اپنائے جا سکتے ہیں جو ظلم اور تشدد سوچا جا سکتا ہے وہ کیا جا سکتا ہے اسلام کہتا ہے نہیں سب سے پہلا کام اگر یہ کہیں پہ قید میں آتے ہیں تو آپ نے ان کی ریجسٹریشن کرنی ہے نام لکھنا ہے نام کے اندر پورا بائیو ڈیٹا ہے کون کس کا کیا لیول ہے کس کا کیا سٹیٹس ہے کون خاندانی امیر رئیس ہے کون عام ہے اس کے مطابق پھر اگلا مرحلہ ہوگا اب جس جگہ یہ قیدی آئے ہیں ماں اور بیٹا اکٹھے ہیں ان کو الگ نہیں کیا جائے گا اور اگر الگ ہیں تو ان کو فوری ملوا دیا جائے گا وہ واقعہ یاد کریں جب عورت چھاتیاں اس کی دودھ سے ٹپک رہی تھیں اور وہ بھاگے ہوئے آکے بچوں کو پکڑا اور سینے سے لگایا تو میرے معبوب نے وہاں کہا تھا جو بندہ ماں اور بیٹے کو الگ کرے گا قیامت کے دن رب کبھی بھی اسے اپنوں سے نہیں ملنے دے گا قید کے اندر بھی اور اگر میان بیوی ہیں دونوں قید ہو کے آئے ہیں تو ان کے باقی لوازمات اپنی جگہ لیکن ان کے اس تعلق کو ختم نہیں کیا جائے گا اسے وہ سہولت دی جائے گا اب اگلا مرحلہ یہ نہیں کہ جس نے جو پکڑی اور جو ہے اس کے بعد سوچ لیا کہ زنا صفہ اور اس کے ساتھ ریپ کرنے کا نام یہی لونڈی ہے نہیں ریجسٹریشن ہوگی جب ہو جائے بائیو ڈیٹا ہکٹھا ہوگیا کون کیسے ہے اس کے مطابق فوجیوں میں سے مجاہدین میں سے اس سوسائٹی میں سے مسلمانوں میں سے پوچھا جائے گا کون ہے جو اس کی چار چیزوں کی ذمہ داری اٹھاتا ہے چار چیزیں جیل میں نہیں جس محول میں رہتے ہو اس محول میں رکھو جس گھر میں رہتے ہو اس گھر میں رکھو جس فضاء میں رہتے ہو اس فضاء میں رکھو جون سا کھانا کھاتے ہو وہ کھانا انہیں کھلاو جون سا لباس پہنتے ہو وہ لباس ان کو پہناو ہے پوری دنیا میں کوئی ایسا انقلاب کہ جو ایک قیدی کے ساتھ اتنا حسنِ سلوک بیٹے کو اولاد کو الگ نہیں کرنا شہر اور بیوی یہ الگ نہیں کرنا یہ چار حقوق دینے ہیں اور اسی معاشرے میں سروائیو کروانا ہے اب یہ کرنے کے بعد اگلی چیز اگر وہ اکیلی ہے تو اسے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اس کا جسمانی رائٹ اور حق بھی اس کی ذمہ داری آپ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میری بیوی بچے ہیں ضروریات ہے تو میں اس حق کو بھی لیتا ہوں تو یہ اس کو ریجسٹرڈ کر کے نومینیٹ کر دیا جائے گا اور یہ نکاح کے قائم مقام ہے جیسے ہم نسبت کر دیتے ہیں بیٹی کی بیٹے کی اور پھر کہہ دیتے ہیں اجاب اور قبول تو یہ اجاب اور قبول کا آلٹرنیٹ ہے متباتل اب اس کے بعد اگلا مرحلہ ایک بندہ کہتا ہے جی میں اس کو چھت بھی دیتا ہوں گھر بھی دیتا ہوں ریحش بھی دیتا ہوں بستر بھی دیتا ہوں کھانا بھی دیتا ہوں لباس بھی دیتا ہوں لیکن مجھے جسمانی طور پر ضرورت نہیں تو اسے معاشرے میں یوں کھلا نہیں چھوڑ دیا جائے گا جب تک کہ اس کا بندوبست نہیں کیا جائے گا کہ اس کی جسمانی ضرورت کے لیے اولاد کی ضرورت کے لیے اسے متبادل کوئی بندہ نہیں دیا جاتا بے شک وہ کہیں اور گلی میں ہے کسی اور جگہ پہ ہے تو ان دونوں کو وہ حق اور رائٹ دیا جائے گا اور اب آگے سنیے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ باندھی رکھنے کی بجائے نکرانی رکھنے کی بجائے لونڈی رکھنے کی بجائے اس کو آزاد کر دو آزاد کر دو اگر وہ کلمہ پڑھ لے نکاح میں لے آو سیدہ زینب کو زینبی نام تھا نہیں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آپ نے انہیں آزاد کر کے مسلمان ہوئیں تو پھر نکاح کیا تھا نکاح میں لے آئے اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے کوئی جرم ہو گیا ہے تو کہا تحریر و رکبہ لونڈی کو غلام کو آزاد کر دو کتنا خوبصورت سسٹم کتنا پیارا سیٹ اپ ہے اگر آپ آزاد کر دیتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے ترجیح دیلائی تو یہ ہے وہ لونڈی کا سسٹم اس پہ خیر تفصیلی میں ابھی بات نہیں کر سکتا کیونکہ میرا موضوع اور ہے میرے پیمبر نے ان لوگوں کو جو وعدہ وفا نہیں کرتے تھے جو امانتوں میں خیانت کرتے تھے ان کو ایسا امین بنا دیا ایسا امین بنا دیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے سوچ بھی نہیں سکتے کیا حیرانی کی بات نہیں ہے کہ پورا بیت المال بھرا پڑا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اس طرف جو ہے وہ نظر دڑا کے چوری بھی کرنی ہے اور اگر کسی نے یہ اٹیک کرا ہے آئے تھے کچھ لوگ اور رہنا قبیلے کے مدینے میں کچھ دیر رہے واج کرتے رہے پیٹ ان کے خراب ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سعی بخاری کی روایت ہے علاج کے لیے اونٹوں کے باڑے میں بھیج دیا بیت المال کے اونٹ تھے یہ وہاں چلے گئے انہوں نے دیکھا اونٹ کافی سارے ہیں اور ان کا نگران صرف ایک ہے کہنے لگے بڑا ایزی ہے چونکہ اس معاشرے میں تھے گھٹی میں یہ چیز بسی ہوئی تھی تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا گرم سلاکھیں وہاں گرم نہیں کرنی پڑتی لوہا عام روٹین میں ہمارے موٹر سیکل کی زیڑ کی جو پلاسٹک کی حالت ہوتی ہے وہ آپ دیکھتے ہیں وہ تو پھر لوہا تھا انہوں نے اس کو پکڑ کے اس کی آنکھوں میں سلایاں پھیر دی اور اس کو جسم کے مختلف عصوں کو کٹ لگائے اور ہرے میں تڑپتا ہوا چھوڑ دی اونٹھ لے کے بھاگ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے وہ نہیں کیا جو ہماری پولیس اور ہمارے ہاں سپاہ اور یہ مقتدر قوتیں کرتی ہیں کہ الٹا جو ہے جس کی چوری ہوئی ہے جس کا نقصان ہوا ہے وہ بیچارہ پس جاتا ہے اطلاع کر کے یا کیس کا رخ موڑنے کے لئے اچھا آپ کی کوئی دشمنی ہوگی کوئی وہ مسئلہ ہوگا یہ ہوگا ایسا کچھ نہیں کیا سیدھا سیدھا ڈائریکٹ پیچھا کروایا ہے پکڑوائے ہیں لائے گئے ہیں اور دہشتگردی کا یہ واقعہ پہلا تھا مدینہ میں مخالف سمجھ سے ان کی ڈانگیں اور پاؤں کٹے گئے جیسے انہوں نے سلائیاں پھیری تھی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئی اور ویسے ہی تڑپتا ہوا اسی گھرے میں جہاں ساری بجری اور روڑی پڑی ہوئی ہے وہاں پھینک دیا گیا جیسے وہ تڑپ تڑپ کے اللہ کو پیارا ہوا ایسے اس کو پانی بھی مانگتے تھے نہیں دیا گیا اس کے بعد مدینہ میں پھر کبھی دہشتگردی نہیں ہوئی یہ تھا انکلابی قدم ہم چوروں کو ڈھیل دیتے ہیں ڈاکوں کو موقع دیتے ہیں ان کو شلٹر دیتے ہیں اور ساد کو آکے بتاتے ہیں کئی دفعہ ایسے ہوا ہے ہم موٹر وے پہ گاڑی کہیں کوئی مسئلہ بنا رک گئے تو فوری طور پہ پولیس والے دوست حباب آئے اور کہنے لگے جی جلدی کریں یہاں پہ ون ٹو فائی والے لوٹ لیتے ہم نے کہا جی اگر وہ لوٹ لیتے تو آپ کس ہیں ہم نے آپ کو بس بتا دیا ہماری ذمہ داری ختم ہم اتنا کہہ سکتے آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس سے بھی آگے آگے بہت کچھ ہوتا ہے ہمارے ہاں کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ پولیس کی وردی میں بقیدہ ڈاکے تو اللہ تعالی ہمیں معاف کرے ہم جس طریقے سے یہاں پریشان ہیں اس پریشانی کا ایک ہی حل ہے کہ جس طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کے ہاتھ کٹنے کا کہا اور عدل و انصاف یہ واقعہ ہم پڑ چکے ہیں کہ نبی کی بیٹی کی ہم نام عورت بنی مخزوم قبیلے کی چوری ثابت ہوئی کہا ہاتھ کٹ دیا جائے سفارش کے لئے جنابِ اسامہ بن زید میرے نبی کے موں بے لے بیٹے کے بیٹے ہیں اور اتنے پیارے تھے کہ جس گود میں جیسے حسن اور حسین کریمین بیٹھتے تھے ایسے جنابِ اسامہ بھی بیٹھتے تھے اور سفارش لگوائی آپ نے کیا کہا تھا اگر میں آج چیف جسٹس ہوں تو جو قوم کی بیٹیوں کے لئے فیصلہ ہے اگر یہ کام میری بیٹی نے کیا ہوتا تو میں اپنی بیٹی کے لئے بھی یہی فیصلہ کرنا یاد ہوگا پچھلے کچھ سالوں میں ایک چیف جسٹس کی بیٹی کے نمبروں کا مسئلہ بناتے پوری قوم کی بیٹیوں کو ڈاج کروایا گیا پیچھے کیا گیا اور اپنے روب اپنے اثر اپنے جب دبے اور اپنے اس جو ہے وہ اودے اور کرسی اور چیر کا استعمال میرے محبوب نے امیر اور غریب کو برابر کر کے یہاں مساوات دے کے عدل اور انصاف کے ترازوں میں ایسا کھڑا کیا کہ پھر وہ منظر بھی آئے کہ ایک طرف علی کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کے تربیتی آفتہ اور کٹیرے میں قاضی کے سامنے دوسری طرف یہودی بھی وہیں کھڑا ہے اور اسی پہلو کو دیکھ کے وہ کلمہ بولتا ہے تو یہ انقلاب کہنے کی حد تلق نہیں ہم سارے انصاف انصاف میں کہا کرتا ہوں اپنے مسلک کا نام گروہ کا نام سرات مستقیم رکھ لینے سے ضروری نہیں کہ وہ جو چال چل رہا ہے وہ جنت کی چال ہو وہ جس رستے پہ ہے وہ جنت کا رستہ ہو اگر آپ شراب کی بوتل پہ روح افضال لکھ دیں لیبل لگا دیں رنگ ویسا ڈال دیں ساری دنیا کی شریعت ملکی اسے حلال نہیں کر سکتی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے اسی طرح جرم کی دنیا نائنصافی کی دنیا اللہ کی قسم ہم نے نام تحریک انصاف سمجھ کے بڑی محبتیں پیش کی تھی لیکن جیسے باقیوں کا حال تھا وہی وہاں پہ بھی دیکھا گئے ماننے کو کوئی تیار نہیں کیونکہ میں اپنا جرم مانتا ہی نہیں میں فرشتہ ہوں باقی سارے غلط ہے تو نہیں ہم سب انسان ہیں غلطی کا پلندہ ہیں خطا کا پتلہ ہے توبہ کا موقع ہے رجوع کریں اسی طرح میرے محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبدیلیاں امانت امانت میں خیانت نہیں کی جائے تین چیزیں ایسی ہیں جو ہلا کے رکھ دیتی ہیں لوگ آپ کی جان لینے کو تیار ہیں بارہ قبیلے تیار ہیں اور ان میں سے جو سب سے جوان مرد لڑکا تلوار کا ماہر ترین بندہ تھا اس کو کہا گیا کہ پوری رات آگ جلا کے اس میں زہر ڈال کے تلوار اس کے اندر بھی گوئی ہوئی ہے پھر اسے خوشک کیا جائے کہ جہاں وار لگے پھٹ ایسا ہو جائے زخم ایسا ہو کہ زہریلہ ہو کے پھر دوبارہ اس کا کوئی علاج نہ ہو سکے بارہ قبیلے مارنے کو تیار ہیں اور میرے محبوب جاتے ہوئے کیا سوچ رہے ہیں کہ قوم نے میرے پاس امانتیں رکھی ہیں علی میں نکل رہا ہوں ہجرت میں جا رہا ہوں تو آپ یہ امانتیں لٹا کے آ جانا یار یہ دو منٹ یہاں روکی ہے ایک میری جان کا دشمن ہو اور میں اس کی امانتوں کا سوچوں گا پھر تو میں دباؤں گا چلانے دے پھر جو آتا ہے اور دوسری چیز جس پہ سب سے زیادہ لوگوں نے انگلی اٹھائی ہے وہ میرے نبی کی بیٹی سیدہ زینب کے شوہر ابو الانس پہ اٹھئی ہیں لیکن جیسے سوسر تھے اسی تربیت میں پلے کلمہ پڑھا تو کہا مابو میں بھی کلمہ کا اعلان نہیں کر رہا مجھے ایک دفعہ مکہ جانا ہے مکہ گئے مکہ والوں کو کہاو مکہ والوں کس کس کی امانتیں ہیں انہوں نے کہا ہماری کہا یہ لو جب امانتیں دے لی سارا کچھ پوچھ لیا کہ لٹا دی ہیں پھر ان کو بتایا کہ میں نے کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہو گیا ہوں تو میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اپنا آپ ساتھ کر کے ذمہ داریاں اور امانت کیا ہے جو میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے وہ امانت ہے باپ کی اپنی امانت ماں کی اپنی امانت بڑے بھائی کی اپنی امانت ذمہ داری چھوٹے بھائی کی اپنی ہے ہر بندہ اور آپ نے قیامت کی نشانی بتائی تھی قیامت کی بہت بڑی نشانی یہ ہے اِزَا وُسِّدَ الْأَمْرُ الٰہِ اَحْلِهِ چیر اس کو دے دی جائے گی جو اس چیر کا حق دار نہیں ڈرائیونگ سیٹ پہ اگر اسے بٹھایا جائے جو ڈرائیور نہیں تو گاڑی کا بھی نقصان جانوں کا بھی نقصان اس کا اپنا بھی نقصان ممبر و محراب ایسے لوگوں کو مل گیا ہے کہ جن نے امانت وہ وہی کی امانت اسے چھوڑ کے قصے کہانیوں پہ بات چلا دی ہے جنہوں نے معاملہ گڑ مڑ کرتے ہوئے شکل علماء والی بنا لی ہے اور بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں علمی خیانت کیونکہ اس کا تعلق عقیدے سے اور آخرت سے ہے کتنے لوگ ہیں جو اس وقت علماء کے روپ میں ہیں مگر عالم نہیں ہیں عالم نہیں ہیں ایک ہے گاڑی بھگا لیرا ریس دے لینا شوخیاں دکھا لینا ون ویلنگ کر لینا لیکن ڈرائیونگ کیا ہے کہ مشکل ترین محول کے اندر اگر ٹیر بلاسٹ ہو گئے ہیں تو آپ نے بریک لگانی ہے یا صرف آپ نے سٹیرنگ کو کنٹرول کرنا ہے آساب کے اوپر توجہ دینی ہے یہ چیزیں لوگ آج نہیں سمجھ رہے رمضان میں تو بالخصوص جتنے اداکار ہیں ان کو بھی عالم کے روپ میں پیش کر دیا جاتا ہے وہ جی ان کا چونکہ سوسائٹی کے اندر ایک نام ہے ایک شورت ہے چلیں لوگ ان کو دیکھنے آئیں گے اسی بہانے یہ ہوگا وہ ہوگا اور بے شمار ایسے لوگ جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اہل علم کے اندر نفرت پیدا کرنے کے لئے اور ان کے اندر شکوک و شبہات کو وہ والی فضا پیدا کرنے کے لئے بیٹھے ہیں تو میں اللہ سے ایک دعا کیا کرتا ہوں اللہ زندگی میں کبھی مجھے کسی عالم کے روپ میں کسی صوفی کے متھمت لگانا اور یہ میں کئی دفعہ اس کا اظہار کر چکا ہوں اور بڑے اپنے آپ کو آجزی میں گرا کے میں کوئی فاخرانہ لبو لہجے میں نہیں دعایا انداز ہے کہ اللہ کسی علم کے روپ میں عالم کی شکل میں کسی جاہل صوفی کے متھمت لگانا اور یہ بہت زیادہ ہے اس وقت جو دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں اور قیامت کی نشانی ہے کہ وہ لوگ آگے آ جائیں گے جو جاہل ہوں گے عالم کہلائیں گے جہالت کو پھیلائیں گے خود بھی جاہل لوگوں کو بھی جاہل اور گمراہ کریں گے خود بھی گمراہ دلیل کے لئے وہ ایک روایت ہی کافی ہے جس نے 99 بندے مار کے توبہ کے لئے بھاگ دوڑ کی تھی اور لوگوں نے بتایا کہ فلان عالم چلا جا عالم تھا نہیں صوفی بندہ تھا زاہد بندہ تھا عبادت کرتا تھا تصوی پکڑی ہوئی تھی داڑی رکھی ہوئی تھی شکل مولویوں جیسی تھی یہ اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا کہ معافی مانگنی ہے لیکن میں نے 99 قتل کیوں کہنے لگا توبہ 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 تیری معافی اللہ تجھے معاف کر دے ایک انسان کا قاتل پوری انسانیت کا قاتل ہوتا ہے یہ کیا کر کے آیا نہیں ہو نہیں تو اس نے اس کو بھی مار دیا کہ چلو سو تو پورے ہوں اب بتانا تو آسان ہوگا کہ میں نے سینچری کی ہوئی ہے اسے مار کے پھر بھاگا تڑپ ختم نہیں ہوئی توبہ کے لیے فکر مند ہو کے گیا اللہ نے کسی عالم سے ملوا دیا اور اس عالم نے کہا کہ بھئی یہ تیرہ اور تیرے رب کا میٹھا رہے گناہ گار توں ہے وہ فور رحیم ہے گناہ تیرے ہیں وہ شرق معاف کر دیتا ہے یہ تو پھر انسان کا قتل ہے تو شرق سے بڑا تو گناہ نہیں جب وہ معاف ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں جا سچے دل سے توبہ کر سوسیٹی چھوڑ اور جس کمپنی میں رہتا ہے وہ لوگ چھوڑ کسی پر امن جگہ کی طرف نکل حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ نکلا موت آگئی تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے فرشتوں کو جنت کے فرشتوں کو کہا کہ جاؤ اس کی روح جو ہے وہ قبض کرو وہ لو اور اس کو لے کر کے آؤ اس کی روح اچھی جگہ پہ تو اہلِ علم اہلِ دل اہلِ نظر یہ امانت ہے دین کی اور دین سے بڑی امانت کوئی نہیں ہے جو اس میں خیانت کرے علال اللہ الدین الخالص اللہ کی قسم کھا کے دل کہتا ہے کہ کہہ دوں اگر یہ علمی خیانتیں نہ ہوتی تو آج فرقیں نہ ہوتے نہ ہوتا کوئی فرقہ میرے نبی کے کتنے صحاب ہیں یہ بدری ہیں یہ مہاجر ہیں یہ انسار ہیں لیکن یہ کہیں نظر نہیں آتا تھا کہ یہ ابو بکر کی سوچ رکھنے والا ہے یہ جنابِ عمر کی سوچ رکھنے والا ہے اور یہ جو ہے جنابِ عثمان کی سوچ رکھنے والا ہے یہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ یہ ان کی فقہ پہ عمل کرنے والا ہے خلفائے راشدین میں چار بڑے نام تھے لیکن انہوں نے ایسے نہیں کیا انہوں نے ایسے نہیں کیا کہیں کسی کا کول آیا بھی تو رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دی گئی تو اللہ کے لئے یہ فرقہ ورانہ یہ خیانتیں ہیں ان سے نکل کے کتاب و سنت کی امانت اس امانت کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پہ پیش کیا وہ ڈر گئی توحید کی امانت آسمان اور زمین گھبر آ گئے لیکن انسان نے قبول کر لی لیکن بعد میں نبھانا پایا تو اس کو نبھانا یہ بھی ایک بڑا اہم کام ہے ان کو کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں والذین ہم علی صلواتہم یحافظون جو اپنی نمازوں کے محافظ اولائکہم الوارثون اللذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون یہ جہاں رہیں گے وہی جنت ہوگی دنیا میں رہیں گے تو معاشرہ جنت نمہ قیامت کو جہاں جائیں گے ہمیں ان کا مسکن جنت بنا دیں گے تو یہ موٹے موٹے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروا ہے آگے چل کے اللہ نے سورہ فرقان میں بھی ذکر کیا یہ تکبر سے نہیں چلنا ہمیں تھوڑا سا مال پیسہ آجائے ہماری چال بدل جاتی ہے پیدل چال میں بھی تکبر دیکھتا ہے بائیک پہ ہوں تب تکبر ہے گاڑی میں ہوں تب تکبر ہے سیڈ پہ بیٹھے ہوں تب تکبر ہے تو آجزی اور نرمی اور اہستگی یہ جاہل لوگوں سے پھڑے نہیں ڈالتے اور اگر کوئی جہالت کا ثبوت دے تو اسے السلام علیکم کہنے کی وجہ اسے کہتے ہیں یا توں چلا جائے یا میں چلا جائے اے میں مفدہ پھڑا پاؤنڈ دی لوڑ کوئی نہیں جیدو تینوں گالدہ پتا ہی نہیں وہ گو کہو ہے میں بہت پڑے آلے کے ہمیں آلہ میں انہیں مناجرے کیتے ہیں ہم ہاتھ جوڑ لیتے ہیں پا جی اسی ہار گئے تو اسی جیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ایسا اہلِ علم سے بات کرو گے امام شافی کہتے ہیں رحمت اللہ یلے جب بھی کسی عالم سے بات ہوئی تو الحمدللہ دلیل کے ساتھ اس نے میری بات مانی ہے اور جب کسی جائل سے بات ہوئی تو میں ہمیشہ ہارا ہوں میں ہمیشہ ہارا ہوں امام شافی فرما رہے ہیں تو اس لیے جہالت پہ جہالت کا ثبوت تھوڑی سی موٹر سیکل ٹکرا کیا گئی اوہ نینی پہ جن نے ایک دوزیان یہ بوتھیوں پر اندہی دی ہیں یہاں اکل مندی اور دنائی کا تقاضہ ہے کئی دفعہ لگی گاڑیاں کہا بیٹا کوئی بات نہیں انسانوں کے سپیر پارٹ نہیں ملتے کسی ماں باپ کے قیمتی بچے ہو ذرا خیال سے چلا کرو گاڑی بھی بن جائے گی چیزیں بھی بن جائیں گی لیکن یار توں قیمتی ہے خیال رکھ ذرا اپنا تو ایسے پتہ نہیں اتنا نقصان گاڑی کا نہیں جتنا ہم کسی انسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹ میں خود اپنا کر لیتے ہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں اور یہ جہالت کبھی مرد میں اور بیوی میں کبھی والدین اور اولاد میں کبھی استاز اور شگرد میں کبھی باس میں اور کبھی جو ہے ماتیت لوگوں میں کبھی سینئر اور جونئر میں چوبیس گھنٹے جہاں لینے ہیں اگر سب سے وافر چیز مل رہی ہے تو جہالت مل رہی ہے تو آئیے روزہ رکھتے ہوئے میرے محبوب نے کیا کہا تھا اگر کوئی آپ سے لڑتا بڑھتا بھی ہے تو اسے کہہ دو انی سائم ویسے بتانے کی ضرورت نہیں روزہ لیکن اگر کوئی بدتہذیبی کا ثبوت دے رہا ہے تو یار میں روزہ نہ لاؤں اگر حیاء والا ہوا تو رک جائے گا اگر پھر بھی جو ہے تو پھر اللہ یافظ ہے ہماری سوسیٹی میں تو ماشاءاللہ دس تفاہ بھی کہہ کے دیکھ لیں اچھا ماما رو یہ رکھ کے پھر میرے تھے تو نہیں انقلاب میرے محبوب نے جو بپا کیا تھا اس میں یہ بھی تھا یار دن کو تو اپنی بھاگ داوڑ کرتے ہو مزہ زندگی کا تب ہے کہ لگی والیانو نیندرنی پیندیت تیری کی میں اکھ لگ گئی یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو فکریں ہوتی ہیں دنیا کے حقوق کے بھی رب کے حقوق کی بھی اور اپنے حقوق کی بھی یہ راتوں کو جیسے ویزا لگا ہوا ہو رہا ہے ڈیٹ ایکسپائر ہو رہی ہو تو اس نے جیسے جانا ہے فکر لگی ہوتی ہیں اندر کے الارم جگاتے ہیں لوگ کہہ بھی دیں سولے لیکن پھر پھر جاک کے گھڑی دیکھتا ہے جن کو اگلی فکریں لگی ہوتی ہیں وہ راتوں کو مست لمبا نہیں سوتے ہیں وہ جاگتے ہیں مسلح پہ آتے ہیں رب سے باتیں کرتے ہیں ملاقاتیں کرتے ہیں اور وہ لذتیں لیکن صبح کو اٹھ کے نہیں کہیں دے میں تا جد بارنا میں بڑے بڑے مولوی ویکھینے تا جد نہیں پڑی ہونا کتی آپا تا جدی ازان دے ہی دی پھر وہ فخر نہیں کرتے صبح اٹھ کے وَبِلْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ساری رات قیام کر کے بھی صبح توبہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ معاف کریں او دن دا نہیں قیام کیتا گیا جد دا تیر نمچائی دا سے اللہ کم ہی رہ گئی ہے اللہ وہ کام نہیں ہوا وہ حق ادا نہیں ہوا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا یہ باتیں کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكُولُونَ رَبَّنَ اسْرِفْ عَنَّا عَدَابَ جَهَنَّمْ ان کی یہ بھی خوبی ہے کہ رب سے ترلے ڈالتے رہتے ہیں اللہ سارینا نہ شریکہ دوں نہ تیرا شریک ٹھہرا کے کتے ہو ساگتوں اللہ یہاں بھی پرسکون کر دے رَبَّنَ آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَاقِنَا عَدَابَ النَّار یہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے آگے ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ مال میں میانہ روی کرتے ہیں خرچ کرتے ہوئے نہ بلکل بخل کرتے ہیں نہ بلکل جو ہے وہ ایسے ہی فضول خرچی میں اترتے ہیں وَقَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامَا ان کی سوسیٹی ایسے رہتی ہے آپ نے کہا کہ جو اپنے لئے پسند کرتا ہے بھائی کے لئے پسند نہیں کرے تو پھر وہ میرا نہیں ہے مومن ہی نہیں ہے جو کسی کی ماں بہن بیٹی کو شوہر کے خلاف کرے وہ میرے معاشرے کا بندہ ہی نہیں ہے اور جو چھوٹوں سے پیار نہ کرے بڑوں کا جو ہے وہ وقار کا لحاظ نہ رکھے وہ میری سوسیٹی کا بندہ ہی نہیں ہے جو ملاوت کرے وہ میری سوسیٹی کا بندہ ہی نہیں ہے لا زرارہ ولا زرار ہر وہ چیز جو کسی کا نقصان کر سکتی ہے نہ نقصان دینا ہے نہ نقصان اٹھانا ہے نہ دھکا دو نہ دھکا لو نہ زیادتی کرو نہ زیادتی کرو یہ کتنے خوبصورت حصول ہیں اگر ہم اپنا لیں فی سبیل اللہ جو دشمنیاں ڈالی ہوئی ہیں بلا وجہ کی ان سے انشاءاللہ ہم نکل سکتے ہیں اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو بہتر کر سکتا ہے اور اس میں استحقام آ سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ہم صرف الفاظ اور گفتار کے غازی نہیں بلکہ کردار کے غازی بنے سبحانک اللہ مو بھی حمد اکاشد اللہ الہی ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عمالنا من يحده اللہ فلا مضللا و من يضلل فلا حادیلا و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریکلا و اشہدو ان محمدن عبده و رسوله احباب گرامی جمعوں کے انوان روٹین سے ہٹ کے کافی سر احباب کا کہنا تھا کہ کوئی فضائل پہ بات کریں تو فضیلتیں ہم نے اتنی سنی ہیں کہ فضیلتوں کے انجیکشن لگ لگ کے ہمیں یہ پتا ہے کہ بس جس نے روزہ رکھا اس کا عجر اللہ نے دینا ہے فضیلتیں ہم نے سنی ہوئی ہے جو بندہ سبحان اللہ و ابھی حمدی سبحان اللہ العظیم پڑے لیکن ان فضیلتوں کے پیچھے پڑھ کے عبادات میں پڑھ کے جو بندوں کے ساتھ بندوں کا رائٹ اور حق ہے جو حقوق اور فرائض کے سلسلے ہیں جن میں ہماری گفلت ہے زبان سے ہاتھ سے دماغ سے سوچ سے اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا تو کوشش یہ کی ہے کہ اپنی سیاست ہو قیادت ہو رشتہ داری ہو لین دین ہو تعلقات ہو خوشی غمی ہو دکھ درد ہو تو وہ والا احساس جو ایک بندے کے لئے میرے محبوب نے بندوں میں جگایا ہے وہ اپنے اندر ذرا پیدا کریں کیونکہ عبادتیں پھر بھی جاری ہو ساری ہیں اگر نہیں ہے تو وہ بندوں کے حق نہیں مل رہے ہر بندہ پریشان ہے تو اس لئے اس طرح کے اناوین کو چنا گیا تاکہ ہمارے معاشرے میں وہ خوشبو آ سکے جو مرشد کے مثالی اور انقلابی معاشرے کے اندر تھی کوشش کی ایک اللہ تعالیٰ جو ہے برکت دینے والا ہے آپی کو اللہ تعالیٰ اولاد دے بیمار ہے تو میری دلی دعا ہے کہ میری بہن جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی دے اولاد بھی صحت والی آفیت والی دے جتنے بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو سکون دے چین دے اور ہمارے اساتذہ عزیز و اکارب بہن بھائی جن کے نام میں نہیں لے سکتا وہ بھی تو اللہ تعالیٰ آسانیہ اور رحمت فرمائے میرے اپنے گھر کے اندر بھی کافی تکلیف ہے اللہ تعالیٰ رحمت کرے اور اپنے کرم کا معاملہ کرے عزیب الباس ربن ناس وشفی انتشافی لا شفاء اللہ شفاء شفاء اللہ یغادر سکاما یہ ایک دو اعلانات ہیں کہ الخدمت خواتین کا ادارہ ہے گیارہ بجے اس میں پروگرام ہے کل گیارہ بجے تو یہ پہنچیں پی ففٹی سیون عظیمی سے ٹریٹ اسی طرح ایک اور داخلے کا اعلان ہے دنالج قرآن اکیڈمی نعمت کلونی نمبر ایک میں تو یہاں پہ بچوں کو قرآن مجید کا حافظ اور سکول کی تعلیم کا احتمام ہے تو دوست احباب اسے بھی نوٹ رکھیں کل بروز ہفتہ جامعہ بکر میں بھی درس قرآن دس بجے کاری کلیم اللہ حاصم صاحب سہیوال سے تشریف لا رہے ہیں اسی طرح دوست احباب نے کافی سارے دیگر مسائل کے لئے بھی کہا ہے لیکن انشاءاللہ میں ان کو انفرادی طور پر ان سوالوں کے جواب دے لوں گا اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو خصوصی دعا کیا کریں اپنے وطن عزیز کے لئے صرف شکوے نہیں پریشان ہیں ہم سارے لیکن دعا ہمیں سکھائی گئی ہے تو انفرادی دعا غیب میں دعا اللہ رد نہیں کرتے بندے کی کی ہوئی تو اپنے وطن کے لئے لوگوں کے لئے قوم کے لئے بھلائی اور بہتری کے لئے اللہ سے دعا کریں اور حکمرانوں پر صرف جو ہے وہ تبصرے ہی کافی نہیں ہوتے بلکہ ان کی اصلاح کے لئے دعا کہ اللہ ان کو اللہ اتنی صلاحیتیں دی ہیں مال پیسہ دیا ہے موقع دی ہیں تو اللہ ان کو کوئی تھوڑ اسی انسانیت دیکھے انسانوں کے لئے بھی فکر مند ہونے کی کوئی ہمت اور کوشش دے کہ یہ کریں اور ٹرائی کریں اور ہمارا جو رائٹ ہے وہ ہمیں مل پائے اگر ہم نے یہ دعائیں بھی چھوڑ دی تو پیچھے بچے گا کیا دعا ہم کرنی پا رہے اور دعا ہم چھوڑ کے بیٹھے ہیں تو پھر مایوسی اور ناامیدی تو موت ہوتی ہے اور یہ کفر میں لے جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مایوسی کی فضا سے نکالیں اور اس ملک کے اندر وہ سکھ دکھائے جس کے خواب ہمارے بڑھوں میں دیکھے تھے سبحانک اللہ و بحمد کاشتو اللہ الہم تستغفیر و باتو موسیقی